السلام علیکم and good evening friends کیا حال ہے آپ سب کے خیرنے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا دوستو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ دو ہفتے کے لیے ذرا ملیشیا گیا ہوا تھا اب اللہ کا شکر ہے میں آج واپس آ گیا ہوں تو آج پھر ہم جرمینی سے آپ کو اپنے جو ہے لیسنز جو ہیں آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ویلکم بیک آپ سب کو ونس اگن ٹھیک ہے اور اسی طرح آج کرا سے شروع کرنے سے پہلے ہم تمام دوستوں کے لیے بھی جو ہمارے چینل پر نوئے ہیں ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹھیک ہے تاکہ آنے والے important lessons بھی آپ کو ملتے رہیں اگر آپ online classes کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ سائٹ پر whatsapp کا نمبر لکھا ہوا ہے so you can call us for further information and join our online classes ٹھیک ہے اور اس میں ہم online classes میں تمام آئینز آسوایے کی بھی آئینز کے online کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے بھی حصہ بننا چاہتے ہیں then you can call us and become a part of our online classes ٹھیک ہے آج کے lesson میں بھی ہم کافی عرصے سے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکے تو میں نے کہا چلیں آج ہم بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے sentences کی اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے how to make sentences this is a very important thing you know ٹھیک ہے تو یہ خاص طور پر ہمارا جو کہ میں جس طرح پہلے مرتبہ بات کر چکوں گے اگر ہمیں sentences بنانے آگے ٹھیک ہے بے آئینز کے لیے آپ کو اس میں present tense آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے ٹھیک ہے perfect tense modal verb اور future tense میں ان میں آپ کو جملے بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ جب sentence بنا نہیں سکیں گے صرف تو پھر بولنے یہ کیسے ہے صحیح ہے نا الٹا ملٹا بندہ بول تو لیتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں صحیح طرح سے sentence بنانے آنے چاہیے ہمیں پتا ہو اچھا میں نے یہ بات present میں کہنی ہے تو یہ جملہ ایسے بنے گا اچھا یہ بات یہ کام تو میں کر چکا ہوں یہ ہو چکا ہے اس کو میں نے کیسے بنانا جملہ ٹھیک ہے اچھا اور اگر میں نے یہ کام کرنا ہے future میں کرنا تو کیسے کروں گا کچھ modal verb میں ان کی بات کہنی ہے تو modal verb کتنی important ہے آپ کو پتا ہم ڈیلیز میں کتنی زیادہ بات کرتے ہیں ہمیں صحیح ہے تو آج بھی ہم اسی کے پر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو جرمن آپ بات understand کرنے کے جرمن language میں جو sentences بنانے کا جو method بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آج بھی ہم سب سے پہلے میں آپ کے سامنے present میں رکھوں گا انشاءاللہ time about تو مزید آگے perfect میں modal future میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ میں تو بھی one by one کر کے بھی اس ورم پر بات کریں گے ٹھیک ہے تو لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جس طرح آج ہم جملے بنانے سیکھیں گے اسی طرح آپ باقی تمام sentence جو ورمن ہے ان کے ساتھ بھی جملے اس اسی method کے ساتھ بنائیں گے ٹھیک ہے اوکے اسی method کو آپ نے آگے زیادہ کے فالو کرنا ہے ہر ایک میں ٹھیک ہے جی ورم ہے آج کا ہمارا اس کے پر پہلے میں بات کر چکے لیکن میں کہہ رہا ہوں دفعہ مزید اس کے پر تفصیل سے بات کر دی جائے ٹھیک ہے خوفن کا مطلب ہوتا ہے to buy کرنا خریدنا صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم جملے بنائیں گے جناب آپ کے ساتھ present tense میں ٹھیک ہے present tense میں آپ پہ لیکی بھی لیتے ہیں present tense میں کیا ہوتا ہے کہ present tense میں جملے اس طرح بنتے ہیں کہ یہ جو ورب ہے آپ کو یعنی یہ infinitive ورب ہوتا ہے جیسے یہاں پہ خوفن ہوگا گے ہیں اس پیلن ماں کو کوئی بھی ورب آپ کے سامنے ہو سکتا ہے تو اس میں ہم نے کیا کہتے ہیں جو ورب ہوتا ہے نا اس بھی konjugation کرتے ہیں اس کو konjugate کرتے ہیں سمجھا رہی ہے نا مثلا اس کو لکھیں کہ اس کھاو فے دو کھاو سٹ اے زی ایس کھاو فٹ ویر کھاو فن ایر کھاو فٹ ان زی زی کھاو فن ٹھیک ہے تو present tense میں یعنی جو ورب ہے infinitive وچہ وہ konjugate ہوتی ہے اس طرح صحیح ہے یہ konjugation ہوگی اوکے تو اس کے میں کچھ مکمل جبلے جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک گھر کھرید رہا ہوں میں ایک نویا گھر کھرید رہا ہوں تو آپ کہیں گے اس کھاو فے آئی نوائے ساوس میں ایک نویا گھر کھرید رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے سب کہہ لے گا کھاو فے ای آئے گا ان کا تو کہہ لے گا ای رہنے دینا آپ نے presidents میں ہر ورب کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے اس گے ہے اس ماخے اس پیلے اس نے میں وغیر ہر ورب کو جس طرح مینے گا اس گے بے وغیرہ وغیرہ صحیح ہے دو کے ساتھ کیا بنے گا دو کھاو سٹ ہو جائے گا کھاو فون جو ہے دو کے ساتھ کیا جائے گا دو کھاو سٹ ہو جائے گا یعنی کہ ایدھر sd کا ذاپہ کریں گے این کی جگہ پہ ٹھیک ہے دو کھاو سٹ ہو جائے گا دو کھاو سٹ آئین نوائے house تم ایک نوائے گھر خرید رہے ہو دو کھاو سٹ آئین نوائے آوٹو کرنے ہاں دو کھاو سٹ آئین نوائے آوٹو تم ایک نوائے گاڑی خرید رہے ہو ٹھیک ہے اس طرح بنے گا آگے a z s is کو فٹ ہو جائے گا اے وہ خرید رہی ہے تو کیا بندے کا خوافٹ آجے گا وہ خرید رہی ہے ٹھیک ہے a z s کھاوفٹ انس آئن ہمڈ وہ ہمارے لیے ایک ہمڈ خرید رہا ہے اگر ایرہ تو رہا ہے رہی زیہ تو رہی ہو جائے گا وہ ہمارے لیے ایک ہمڈ یعنی ایک شرٹ جو ہے وہ خرید رہا ہے یا خرید رہی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایر زیہ سٹی آئے گا کھاوفٹ ہو جائے گا ویر کے ساتھ کیا آئے گا اس کا مطلب تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے کھاوفن یعنی ہم خرید رہے ہیں ویر کھاوفن ہو جائے گا ویر کسا جو ورب ہوگا وہ پورا لکھا جائے گا کھاوفن ہم ایک نوے آپارٹمنٹ خرید رہے ہیں ویر کھاوفن آئینے نوے آپارٹمنٹ خرید رہے ہیں اگر چلیں یہ ایر آئی ایچ آر ایر کا مطلب کیا ہوتا ہے تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ وہ کر رہے ہو فلا 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 ایر کھاوفت تم لوگ خرید رہے ہو ہوتے آئینے مہنگے زاخر تم لوگ آج کافی زیادہ چیزیں خرید رہے ہو ایر کھاوفت ہوتے آئینے مہنگے زاخر میں نے مہنگے نہیں کہا مہنگے کا مطلب کافی اردو میں بھی نفس بہتا ہے بہت مہنگے ہیں وہ والا نہیں ہے یہ کھاوفت ہوتے آئینے مہنگے زاخر تم لوگ آج کافی زیادہ چیزیں خرید رہے ہو آگے زی زی یہ جو زی ہے یعنی رسپیکٹ کے لیے بولا جائے گا یہ زی ہوگا ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں زی خاؤفن اس کے ساتھ بھی بڑا لکھا جائے گا زی خاؤفن انس نوئے گشن کے وہ ہمارے لئے نوئی طرف خرید رہے ہیں یا آپ اگر آپ نے کہنا ہے آپ ہمارے لئے نوئی طرف خرید رہے ہیں تو زی آئے گا زی خاؤفن انس نوئے گشن کے آپ لوگ ہمارے لئے نوئے طرف خرید رہے ہیں آپ یہاں وہ لوگ صحیح ہے دونوں کے لئے آئے گا انفینیٹی پورا لکھا جائے گا صحیح ہے تو اس طرح ہمارے ڈیر فرینڈز آپ پریزن ٹینس میں جو جملے ہیں آپ بنا سکتے ہیں ورک کو کھونچو گیٹ کر کے پریزن ٹینس میں ٹھیک ہے اور اسی میتھرڈ سے بنانے یہ نہیں کہ اب اس طرح ایک کے بنا لیا اگر دفنو اس سیم ایسی پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب آپ پرفیکٹ میں جملے کیسے بنائیں گے پرفیکٹ جملے وہ ہوتے ہیں جس میں کام مکمل ہو چکا ہے کر چکے آپ کام بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے نا مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ جیسے یہ تھا اشکھاؤ فر آئین میں ایک نویا گھر خرید رہا ہوں صحیح ایسے ہی ہے نا آپ آپ کہتے ہیں میں ایک نویا گھر خرید چکا ہوں خرید لیے میں نے پرفیکٹ میں بتانا ہے کہ کام کا ہو چکا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کی لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو ہمیں ہابن ورب ہمیں چاہیے کیا چاہیے ہابن لگے گا پلوس کیا کرنا ہے یعنی کہ جو ورب ہے کھاؤفن اس کی جو پارٹسپل سوائے ہے وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے ہر ورب کی انفینیٹیو ہوگی اور اس کا پارٹسپل سوائے یعنی فرسٹ فارم ہوگی اور سیکنڈ فارم ہوگی ٹھیک ہے کھاؤفن کی کیا ہوتی ہے اسے باہدہ بھی پتا ہے آپ کو یہ کھاؤفٹ ہوتی ہے یہ کھاؤفٹ ہی ہوتی ہے کھاؤفن کی کھاؤفٹ ہو جائے گا صحیح ہے اب آپ یہ جملے بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں ذرا کیسے بنے گا اسی جملے کو لے لیں اس کھاؤفر یہ بنے گا اس کھاؤفر کیا آئے گا یہاں پر اس کے ساتھ ہا بھی آئے گا ہا پر کوئی کھانجوگیٹ کرنے ٹھیک ہے ہا پر کوئی کھانجوگیٹ ہوگا اسہابے آئین ٹھیک ہے اسہابے آئین نوائس ٹھیک ہے اسہابے آئین نوائس ہاؤس ٹھیک ہے اور آخر میں کہا جائے گا جو ہے وہ آپ آخر پر لکھے دیں گے سمجھائی بات آپ کو یعنی کہ صحیح ہے کیا 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 ہم نے پرفیکٹ پر منانے کے لیے اس کے ساتھ ہا بھی آجے گا یہ والا اور جو ورک کے خوفت ہے یعنی یہ پرس یہ آپ نے سٹنس کے آخر پر لکھنی ہے جو پائٹسپل سوائے ہوگا وہ ہمیشہ انڈ پر لکھا جائے گا پائٹسپل سوائے جو ہوگا وہ ہمیشہ سٹنس کے آخر میں آپ نے لکھ رہا ہے یہ آپ نے بہت کا کیا لکھ رہا ہے آگے چلیں دو خاوست آئین نوائس آؤٹو تم ایک نوائی گاڑی خرید رہے ہو تم ایک نوائی گاڑی خرید چکے ہو تم نے ایک نوائی گاڑی خرید لی ہے تو دو کے ساتھ کیا گا دو کے ساتھ کیا گا دو کے ساتھ ہابن جو ہے وہ ہاست ہوئے گا دو کے ساتھ ہاست آئے گا دو ہاست آئین نوائس آؤٹو کیا بنے گا دو ہاست آئین نوائس آؤٹو ٹھیک ہے اور یہاں پر گکھا اٹھائے گا خاؤٹ سمجھانی بات آپ کو اچھنا دو ہاست آئین نوائس آؤٹو لیکن تم ایک نوئی گاڑی قرید چکے ہو آگے چلیں اے زی ایس خاؤفٹ انس آئی ہیں وہ ہمارے لیے ایک نوئی شرٹ قرید رہا ہے یا قرید رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کہے گا اے زی ایس کا ساتھ ہاتھ آئے گا کیا آئے گا اے زی ایس ہاتھ ٹھیک ہے اے زی اور ایس کے ساتھ کہے گا ہاتھ آئے گا ہاتھ ہاں بر جو ہے وہ جو گیٹ ہو کے ہاتھ آئے گا ٹھیک ہے اے ہاتھ آگے کیا ہے انس اے ہاتھ انس آئین ہمٹ اور ہمٹ گکھاؤفٹ گکھاؤفٹ اے خرک کرے گا ٹھیک ہے اے ہاتھ انس آئین ہمٹ اس نے وہ ہمارے لیے ایک نوئی شرٹ جو ہے وہ خرید چکا ہے ڈی اے خریدنے سنے ٹھیک ہے وی اے خوفن اے نوئی رہے ہیں ہم ایک نوئی رہے ہیں ہم ایک نوئی رہے ہیں ڈی اے خریدنے سنے ہم نے خرید چکے ہیں خریدنے ہم نے ٹھیک ہے تو یہ کس ساتھ کیا گا بے ہیں کہ ہم ایک نئے ورنوک کے کفت ہم ایک نئے ورنوک کرید چکے ہیں صحیح ہے تو اب اس کے یہ دو آخری دو جملے آپ نے خود بنانے ہیں ہے کہ بنتی کہنے رکست کہنے وہ آپ نے خود بنانے ہیں اس کے دونوں پرفیکٹ جملے آپ نے بنانے ہیں یہ دونوں پریزنٹ میں لکھے ہوئے ہیں ان دونوں کے پرفیکٹ آپ نے خود بنانے ہیں صحیح ہے اوکی یہ تو ہوگی یہاں تک جیسے میں نے بنا دی باقی دو کی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے صحیح ہو گیا تو دوبارہ دیکھ لیں پریزنٹ آج ہم نے سے دو جو دو میٹھڈ سے جملے بنائیں دوبارہ سیکھیں ہیں ٹھیک ہے فیوچر میں اور مدار برپی میں انشاءاللہ کل بنائیں گے اوکی تو صحیح ہے وہ پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی پھر زیادہ لمبی دیکھی بھی نہیں جاتی صحیح ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں خوافن برپ تھا اس کے اپنے پریزنٹ میں جملے پر کیسے بنائیں یہ آپ دیکھ لیجئے پلیز ٹھیک ہے جس میں برپ کونجگیٹ ہوتا ہے اور پرفیکٹ میں جملے کیسے بنتے ہیں جرمن انگرز میں ہابن یعنی کہ ہیلپنگ بر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ہابن کونجگیٹ ہوگا اور پائٹس پل سوائے جو ہے وہ ہم سا دنس کے آخر میں لگ دیں گے میڈیو فرینڈز تینکیو ویڈیو مچ فار واشنگ اور بیفور گویڈ پلیز جوانت فرگیٹ تو سبسکرائب او یوٹیوب چینل تاکہ جو آنے والی اپورٹن لیسنز وہ آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں کیونکہ کل ہم نے اس کے پر بات کرنی ہے جو فیوچر میں کیسے بنیں گے اور کیا نامی رباب کبالا کے دی پر فیوچر میں کیسے بنیں گے وہ لیسن بیاب کبیلتا ہے ٹکے ٹکے اپراک بوزا کھرکیگا اللہ حمینہ سیر بیس وار